اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں Just feel کہ آپ نے کتنی بڑی چیز miss کی اللہ کا knowledge miss کی اللہ کا ایک نام The most wise کبھی غلطی نہیں کرتا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا آپ کے لیے جو لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے غلط ہوں کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا اس فاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا روتے تھے نا یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ پھر آپ کو پتہ لگے گا حضرت خزر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا سورہ کاف میں کیا ہے کشتی میں شگاپ ڈال دیا حضرت خزر نے کشتی کو پونٹی کر دیا موسیٰ غصے ہو گئے یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا سوال مت پوچھو این نے بتایا ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلاغ کرتی ہے اور آگے ایک شالم حکمران ہے بادشاہ ہے وہ بیٹ کر رہا تھا اس کشتی کو دے آنے کے لیے میں نے اس میں شگاپ ڈالا تاکہ وہ اس کو پونٹی دیکھ کر چھوڑ دیں آپ کی زندگی میں جو شگاپ ہے جو داغ ہے جو پاسٹ کی میموریز ہیں جو تکلیف ہے جو طرف ہے وہ اس لیے ہے تو پروٹیکٹ یو اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاپ ڈالوایا تو آپ کی زندگی میں بھی شگاپ ڈالوایا ٹو پروٹیکٹ بعد آپ کو پتا لگے گی قیامت والے دن پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی عمد کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پر کسی بھی مصحب پر کتنی آسان ہو جائے گی زندگی کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے شکایتیں چھوٹ جائیں گی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اس ایک نام کو سمجھ لیں نمبر ٹو الحفیظ the guardian the perfect guardian ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا انسان تو دور کی بات حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چھوٹی چل رہی ہے اللہ کو اس کی قدموں کی چاہ پاری ہے اگر اللہ اس کے قدموں کی چاہ سن رہے ہیں how is it possible آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے how is it possible آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے کیسے سوچ گیا تین رات آپ کی حفاظت کرنے والے کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھتے پھرتے ہیں کون اڑاتا ہے کون ان کی حفاظت کرتا ہے رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا ہو آپ بھی اڑیں پرواز کریں اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے اللہ رب العالمین اور وہ تھام رہا ہے اس نے تھاما ہویا آپ کو کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوئے نہیں پتا ہمیں مایکرو آرگنزمز کی دنیا ہمارے سامنے کھل جائے لہا اگر بیکٹیریا جناسی مایکرو آرگنزمز تو آپ پاگل ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح نیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ آپ کا کنٹرول زیرو ہے اپنی باڈی پہ اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ الحفیظ ہے پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو پتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے کیسے ممکن پتہ گرہ اللہ کو پتا بے جان چیز گری اللہ کو پتا آپ گرے اللہ کو پتا ہے نہیں کیسے سوچ لیا آپ نے شیطان نے اتنا زیادہ آپ کو گمراہ کر دی گارنٹی دیتے اللہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہماری آئیز کی انڈر ہو we know what's going on with you don't panic just connect with me مدد مانگ کر تو دیکھو I am the guardian ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے دلوں کو میں بدلتا ہوں میری دو اپنیوں کے بیچ پہ احسان کا دل ہے کچھ نہیں کر سکتے تم میں بدلوں گا اس دل کو connect with me I control every atom connect with me کدھر لوگوں میں پہو پڑھتے ترتے ہو مجھے ignore کر کے حدیث سنے جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو protect کرتے ہیں اس دن اللہ اس کے guardian ہے اللہ الحفیظ ہے سوچو جس نے فجر کی نماز چھوڑی کتنا بڑا رسک لیا اس کو دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس میں صبح اٹھتے ہیں اگر وہ ہی concert کے لیے اٹھنا ہوتا ہے صبح تو فوراں اٹھ جاتے ہیں المؤمن the grantor of security the source of peace اللہ حفیظ ہے سکیور کرنے والا سکیورٹی دینے والا اور شیطان نے تمہیں انسکیور کر دیا سورس of security سے imagine تمہیں سورس سے انسکیور کر دیا شیطان نے اب تم جو ہے وہ نظریں چراب دیو اللہ سے تم کہتے ہیں I am so dirty I feel so dirty میں نے یہ کیا میں نے گناہ کیا how will Allah accept you میں بتاؤں how will Allah accept you صحیح ترمیزی کی حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے ہیں یا نبی کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب پھر all ڈھوپ رہا تھا اور میں اس کے موں میں مٹی ڈال رہا تھا اس درست سے کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں آکے اسے بھی معاف نہ کر دیں یہ ہے المؤمن source of security سکیورٹ کرنے والا اور you say کہ he hates me you say کہ میں نے نہیں جا رہا اس کے پاس اللہ کا ایک نام الوکیر وقالت کرنے والا protect کرنے والا defend کرنے والا سمجھو اس کو سمجھو اس attribute کو اور empower ہو جاؤ اکاف بن جاؤ اڑو ہوا میں شیر بن جاؤ کیونکہ تمہارا وکیر اللہ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی تمہاری پروموشن نہیں روک سکتا کوئی تمہیں degrade کر کے کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نے لکھ چھوڑا تمہارا رسک وہ پہنچ کے رہے گا اور اللہ تمہاری وقالت کریں گے کس کی وقالت کی اللہ نے حضرت مریم کی کی کہ نہیں کی کتنا بڑا اعزام لگا حضرت مریم پہ ناؤز بللہ ناؤز بللہ یہ بدکار ہے بچہ ناؤز سے آ گیا اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا کتنے سائیکلوجیکل ڈسپریس میں تھی حضرت مریم the greatest woman that ever lived defend کیا اللہ نے defend کیا پوری صورت کا نام مریم رکھ دیا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو defend کیا اللہ نے برادرز نے اتنی کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو defend کرنے کی یہ تو چور ہے جی یہ تو اپنے باپ کا نافرمان جی جب بن یمین کو پکڑا بھائیوں نے کہا کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا اس نے کر لی تو کوئی بات نہیں حضرت یوسف کو اتنا دکھ ہوا کہ میرے relatives میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن بیئر کیا معاف کیا حلم دکھایا کرش دکھایا اللہ نے defend کیا کیسے defend کیا وانو زلیخہ نے معافی مانگی بھرے دربار میں کہ یوسف نے برائی نہیں کی تھی میں نے اسے ورگلایا اللہ لیے تو اپولوجائز یہ ہے اللہ وکیل آپ کا defend کرے گا آپ کو مت پریشان ہو ایک بار connect تو کرو tension free ہو جاؤ گے tension free ایک اور نام اللہ کا الودود اللہ کے نام جاننے ہیں نا آپ نے فقل قلوب ایک course ہے میڈم حرد حاشمی کا تو کرو آپ کو پتا لگے اللہ کھان ہے آپ کو نہیں پتا الودود سب سے زیادہ محبت کرنے والا انکنڈشنل محبت کرنے والا شدید محبت کرنے والا بغیر کسی condition کے محبت کرنے والا آپ گناہ کریں گے پھر بھی محبت کرے گا آپ گناہ کریں گے پھر بھی دے گا آپ پڑے سے بڑا گناہ کریں گے پھر بھی معاف کریں کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ مجھے نہیں سنتے وہ میری بات نہیں سنیں گے آپ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں آپ نے خود کبھی کنیکٹ نہیں کیا اللہ سے اللہ تو مائن کریں نہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا میرے پاس ایک اچھا ٹیچر ہے نا اچھا ٹیچر جب نلائک سٹوڈنٹ اس کے پاس آتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے لائک سٹوڈنٹ تو ٹھیک ہے گریڈز لے رہا ہے اسائنمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی نلائک سٹوڈنٹ نے سرپرائز کر دیا اچانک نمبر لے کر اچانک کوئسٹن پوچھ کے واو اب میں خوش ہوں اللہ اسی طرح خوش ہوتے جب نلائک بندہ جاتا گرہ گرہ بندہ جاتا روتا ہے کنیک کرتا ہے